ہلو اسلام علیکم لبلی فیلوز امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے انشاءاللہ انڈ آمین اور آج جو ہے میں نے آپ کو اپنے جو گرو بیگز جو میں نے اپنے ایک ویڈیو میں آپ کو شاپنگ دکھائی تھی جو میں نے آن لائن کی تھی اس میں میں نے گرو بیگز بھی لیے تھے تو ان میں پلانٹ لگانے کا ان میں ہم نے آج ٹومیٹو کی ایک جو گرو کیے تھے سیٹ سے ان کو ہم نے کیسے لگانا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھیں یہ میں نے چلی لگائی تھے اور چلی کے پلانٹ کتنے بڑے ماشاءاللہ ہو چکے میں یہ دیکھیں آپ کو چلی نظر بھی آ رہی ہوگی ہر جگہ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں بیچ بیچ میں یہ دیکھیں ہر جگہ پہ مرچیں لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر بھی آ رہی ہوں گی تو چلیں اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں یہ ٹومیٹوز جو ہیں یہ ان کی پودے ہیں یہ ان کی پنیری ہے اور یہ میری آپ اگر ویڈیو دیکھیں جس میں میں نے سیڈز سے ٹومیٹوز گرو کیے تھے کیسے کیے تھے یہ سب یہ تھے کتنے بھر گئے ہیں یہ کوئی میں نے بزار سے نہیں لائے تھے سیڈز یہ گھر سے ہی میں نے ٹومیٹو کٹ کر کے یہ سیڈز گرو کیے تھے تو ان کو آج ہم کریں گے گرو نکال کے یہاں سے ان کو سپرٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ میں نے گرو بیگ جو ہیں آپ نے ریڈی کیے ہوئے ہیں اور ایک جو ہے میں آپ کے سامنے ریڈی کروں گی اور یہ سارے میں نے فل کر دیئے ہوئے ہیں یہ میں اس کی پوٹنگ سوائل میں نے مکس کی ہوئی ہے اور یہ میں اس گرو بیگ میں فل کروں گی اور اس میں اب اس پوٹنگ سوائل میں میں نے مٹی سینڈ اور گوبر کی خاد مکس کی ہوئی ہے اور میں نے اس میں تھوڑی سی کوکو پیٹ بھی ملائی ہے اور کوکو پیٹ جو ہے وہ آپشنل ہے آپ کے لیے وہ اس کی جگہ سینڈ اگر وہ نہیں ہے تو سینڈ مست ہونی چاہیے کیونکہ برسات کا موسم ہے اور جو اس کی مٹی ہے وہ ویل ڈرینڈ ہونی چاہیے کیونکہ بارشوں کی وجہ سے پانی بہت زیادہ کٹھا ہو گیا اگر آپ کی پلانٹس میں تو وہ آپ کی ویجیٹیبل کی جو روٹ ہے وہ خراب ہو سکتی ہے اور وہ پودہ ڈیڈ ہو سکتا ہے تو اس لئے اس چیز کا خیار رکھیں کہ آپ نے پھر سینڈ ضرور ایڈ کرنی ہے اور دوسری بات ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوکو پیٹ جو ہے یہ کوئی فرٹلائزر نہیں ہے یہ صرف مویسٹر ریٹین کرنے کے لئے یہ بھی ایک سوائل ہے مطلب جس کو ہم مویسٹر ریٹین کرنے کے لئے ایڈ کرتے ہیں یہ زیادہ دیر تک مویسٹر کو ریٹین کر کے رکھتی ہے اور یہ ویل ڈرینڈ ہوتی ہے تو یہ فرٹلائزر نہیں ہے اس چیز کو آپ کلیر کر لیں تو یہ ابھی میں اس میں مکس کرتی ہوں گروو بیگ میں یہ دیکھیں یہ میں نے مکس پہلے کیوئی ہے سینڈ ہے اس میں اس میں تھوڑی کوبر کھا دے اس میں ریٹ ہے آپ نے فرٹلائزر کا خاص خیار رکھنا ہے کہ جب آپ پنیری لگائیں گے اپنی تو اس میں فرٹلائزر مست ہونی ضروری ہے ان پلانٹس کی گروت کے لئے فرٹلائزر جو ہے وہ مست پارٹ ہے یہ اب دیکھیں میں نے اپنے جو گروو بیگز ہیں ان کو تو ریڈی کر دیا ہوا ہے یہ ان میں مٹی خاد اور سینڈ جو ہے وہ ایڈ کر دیا یہ ہماری پنیری ہے جن کو ہم نے سیپرٹ کرنا ہے اب کچھ لوگ سوچ رہوں گے کہ ان کو سیپرٹ کیوں کرنا ہے تو سیپرٹ اس لئے کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ہی پاٹ میں اتنے سارے پودے لگائیں گے یہ گروو تو کرتے جائیں گے لیکن ان کا فروٹ جو ہے وہ آپ کو ہلدی نہیں ملے گا کیونکہ ہر پلانٹ کو الگ سپیس چاہیے فل کونٹیٹی چاہیے فوڈ کی جو روٹ سے وہ ابزورب کریں گے اور خاد چاہیے اور جتنا آپ ان کو سیپرٹ رکھیں گے اتنا ہی جو یہ پلانٹس ہیں وہ اچھا گروو کریں گے تو یہ آپ دیکھیں میں ابھی اس کو اس میں سے نکالتی جاؤں گی اور میں لگاتی جاؤں گی یہ ہماری بڑی اچھی ماشاءاللہ پنیری جو ہے یہ دیکھیں میں پورا اس لیپ کے ساتھ بھی کار ہی یہ پوری اس میں روٹ موجود ہے میں نے یہ ابھی جگہ اوپر بھی تھوڑی اس لیے چھوڑی بھی ہے کیونکہ میں اس میں تھوڑا سا اور ڈالوں گی بعد میں پندرہ پندرہ دن کے بعد کاؤ ڈانگ ڈالوں گی اس لیے میں نے اس کو فلی فل نہیں کیا ہے اور مجھے یہ کوکو پیٹ اس لیے میں ڈال دیتی ہوں کیونکہ اوپر ہمارے در بہت شدید گرمی روٹ ٹاپ ہے تو یہ تھوڑا مویسٹر پروائیڈ کرتا رہتا ہے اس لیے میں یہ چیز اس میں ضرور ایڈ کرتی ہوں تو یہ ہمارا ٹومیٹو کا ہو گیا یہ دیکھیں یہ میں نے اب ان سب میں پلانٹ لگا دی ہیں یہ ان سب میں ان میں تو میں نے لگائے ہیں ٹومیٹو کے اور یہ ایک میں نے بینگن کا لگا ہے ٹھیک ہے یہ سب ریڈی ہو گئے ہیں ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ تھوڑا سا میں نے اسی لیے گیپ رکھا ہوا ہے کہ میں ففٹین ڈیز بعد ان میں پھر کاؤ ڈانگ ڈالوں گی تاکہ ان کو ان کی فوڈ ملے اور اس میں آپ کاؤ ڈانگ بھی ڈال سکتے ہیں ایک شیلز بھی ڈال سکتے ہیں میں ایک شیلز ڈالوں گی جب وہ بھی میں آپ کو ویڈیو کر کے دکھاؤں گی کہ اس کا کیا کیا پرپس ہے اب یہ میں اس کے اردگرد میں سپرنکل کر رہی ہوں تھوڑی تھوڑا دارچینی پاودر سینیمن پاودر ٹھیک ہے اور اس کا کیا پرپس ہے کہ وہ جو نیٹس ہوتے ہیں جو دوپ پروں والی جیسے مکھیاں ہوتی ہیں جو کہ ان کو نقصان پتوں کو بھی پہنچاتی ہیں اور جا کے روٹس کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں ان کے جو لارواز ہوتے ہیں وہ جا کے روٹ میں جا کے گروت پکڑتے ہیں اور اسی سے فوڈ لیتے ہیں تو وہ پودے کو مار بھی سکتے ہیں پتوں پہ نہیں ڈالنا یہ میں صرف سائٹس پہ سپرنکل کر رہی ہوں یہ میں نے سب کو سپرنکل کر دیا ہے تاکہ یہ ان چیزوں سے بچے رہیں ایک قسم کی یہ فلائز ہوتی ہیں مکھیاں ہوتی ہیں اور اس وجہ سے میں نے ان کے سائٹوں پہ ڈال دیا یہ آپ نے اس کو ہلکہ ہلکہ سے پیچھے مکس کیا ہے اور پھر ہم نے ان کو ساتھ ہی وارٹر کر دیا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ آئیڈیا بھی سمجھ آ گیا ہوگا اور کس طرح گرو کرنا ہے اب ان کو ہم دھوپ میں ہی رکھیں گے اس پنیری کو اپنی اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور کوئی question اس سے relevant ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں thank you so much اللہ حافظ